حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا مدنی چینل کے ناظرین دارو لفتا اہل سنت کے براہ راہ سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں خوشحامدید کہتے ہیں دارو لفتا اہل سنت کا یہ سلسلہ بالخصوص بیرون ملک کے ناظرین کے لئے اور بالعموم پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین کے لئے پیش کیا جاتا ہے ابتدان ہم تمہیدی گفتگو کرتے ہیں ایک موضوع سے متعلق اور پھر آپ کے قوض شامل سلسلہ کرتے ہیں لہذا اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی شرعی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ دارو لفتا اہل سنت کے ان نمبرز پر جو کہ اس وقت مدنی چینل پر چل رہے ہیں ان پر آپ کال کر سکتے ہیں واتس اپ کر سکتے ہیں میسیجز کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر آپ کا سوال شامل سلسلہ کیا جائے گا موضوع سے ہٹ کر بھی اگر آپ کوئی دینی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں ممکنہ صورت میں آپ کا سوال شامل سلسلہ کیا جائے گا اول تاخر سلسلہ مکمل دیکھنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل دھیر سارا علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا ابتدان درود پاک کی فضیلت چنانچ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے کل بروز قیامت میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدشتہ سلسلے کے اندر ہم گفتگو کر رہے تھے تربیت اولاد سے متعلق اولاد کی تربیت کے ساتھ ایک اہم ترین جزو ہے تعلیم تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں ہی بہت ضروری ہیں کسی جگہ پر تربیت ہو اور تعلیم نہ دی جائے تو بھی وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے اور اگر تعلیم فقط دی جائے اور تربیت نہ دی جائے تو بھی فوائد حاصل نہیں ہوتے تعلیم کے اندر بنیادی چیز جس کی اسلام جو ہے وہ پذیرائی کرتا ہے جس کی اسلام ترغیب دیتا ہے جس چیز کی طرف اسلام بلاتا ہے سب سے پہلے وہ علم دین ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں کہ علم دین سکھانا نہ صرف دنیا میں ہمارے لئے فائدہ مند ہوگا بلکہ آخرت کے اندر بھی ہمارے لئے ہماری وہ اولاد ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں ایک ہوتی ہے فارمل تعلیم پروپر تعلیم کے لئے باقاعدہ کسی درسگاہ میں کسی ادارے میں بچے کو جو ہے وہ ایڈمیشن دلوا دینا یہ تو پھر بھی ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے فی زمانہ تقریباً جو ہے وہ ڈھائی سال کی عمر سے اسکولز جو ہے وہ بچوں کو ایڈمیشن جو ہے وہ لیتے ہیں ڈھائی سال تین سال ساڑھے تین سال دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس تعلیم سے پہلے بھی یعنی بچے کو اسکول میں جانا ہے ڈھائی سال تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس اسکول میں داخلے کے لئے بہت ساری چیزیں بچے کو سکھائی جاتی ہیں حالی کہ وہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے لیکن بہرحال کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اس کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں مثال کے طور پر اپنا نام لینا بتانا پینسل ہولڈنگ جو ہے وہ کرنا کلرنگ وغیرہ کرنا اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور والدین سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے بچے کو اچھے سکول کے اندر داخلہ مل جائے اور پھر اس کے بعد جب بچہ اسکول میں چلا جاتا ہے تو بھی اس کی دنیاوی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے اسکولوں میں اکثر اسکولوں میں جو دنیاوی ہی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ بیعث کرتے ہیں دینی تعلیم کا نظام نہیں ہوتا قرآن کریم ناظرہ کا احتمام نہیں ہوتا اور دیگر جو دینی شرعی احکام اور مسائل ہیں ان کا بھی احتمام نہیں ہوتا تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ پھر جب بچہ اگرچہ اسکول تو جو ہے وہ ڈھائی سال کی یا تین سال کی عمر سے جا رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال قرآن پڑھنے کے لئے اسے جو بٹھایا جاتا ہے وہ کوئی پانچ سال میں بٹھاتا ہے تو کوئی سات سال میں بٹھاتا ہے یہ اتنا عرصہ جو ہے وہ بچے کو ون سائیڈ ایک تعلیم تو دی جا رہی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف جو تعلیم دینی تعلیم ہے جس کا سیکھنا سکھانا والدین پر ضروری ہے اپنی اولاد کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے اولاد کو تو ہمیں یہ چاہیے کہ بچے کے اسکول جانے سے قبل ہی اور اسکول جانے کے بعد بھی اس کی دینی تعلیم کے اوپر بہرحال ہم توجہ دیں اور ان کو دینی تعلیم سکھائیں ضروری نہیں کہ دینی تعلیم جو ہے وہ مدرسے میں ہی فوری طور پر ہی سکھائی جائے بلکہ اسلام کی تعلیمات تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بچے کو پیدائش سے ہی جو ہے وہ انسان دینی جو ہے وہ تعلیم دیتا رہے اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ چھوٹا بچہ ہے جب بولنا شروع کرے تو اس کے سامنے اللہ لفظ اللہ کی جو ہے وہ تقرار کی جائے کہ وہ لفظ اللہ سنے گا تو وہی جو ہے وہ پروناؤنس کرے گا اسی لفظ کی جو ہے وہ ادائی کرے گا تو بچے کے سامنے جب اس جملے کا بار بار تقرار ہوگا یا بچے کو ناتے سنائی جائیں گی تو بچے کی زبان پر بھی پھر وہی الفاظ جاری ہوں گے یوں ہی بچوں کے سامنے نماز جب ادا کریں گے تو بچے آپ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ نماز کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے یوں ہی بچے کو قرآن کریم جو ہے وہ چومنا سکھایا جائے والدین کا جو ہے وہ عدب و احترام کرنا سکھایا جائے والدین کا جو ہے وہ ہاتھ چومنا جو ہے وہ سکھایا جائے تو یوں مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بچے کو سکھایا جا سکتا ہے بتایا جا سکتا ہے چھوٹے بچے ہیں انہیں مسجد کے بارے میں بتایا جائے قرآن کے بارے میں بتایا جائے مکہ مدینہ کے بارے میں بتایا جائے تصاویر جو ہے وہ مختلف چیزوں کی ہم دکھا کے مختلف اینیملز کی جو ہے وہ تصاویر بچے کو دکھا کے ایڈنٹیفائے کراتے ہیں یوں ہی سیزنز ویدرز اور نا جانے کتنی چیزیں ہم جو ہے وہ پری نرسری نرسری اور کیجی کے بچوں کو سکھا دیتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فیل وقت بچے کو شاید اتنی ان چیزوں کی ضرورت اور حاجت نہیں ہیں لیکن چونکہ ایک تعلیم کا ایڈوکیشن کا ایک ٹرینڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے زندگی کے اندر بچے کو ان چیزوں کی حاجت درپیش آئے تو بچے کو تھوڑا سا مصروف رکھنے کے لئے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لئے بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو وہیں ان جگہوں کے اوپر آپ دینی بھی بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں مکہ مدینہ کی تصاویر ہیں بغداد شریف کے مزار کی تصویر ہے بریلی شریف ہے اجمیر شریف ہے اور اس طرح کی مختلف چیزیں بچے کو دکھائی اور سکھائی جا سکتی ہیں یوں ہی مختلف نام جو ہے وہ بچے کو سکھائی جاتے ہیں تو ان ناموں کے حوالے سے آپ بچے کو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے نام انبیاء اکرام علیہ مردوان کے نام بتا سکتے ہیں اسی طرح اسٹوریز جو ہے وہ بہرحال بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ چھوٹے بچے بڑی دلچسپی سے اسٹوریز کو سنتے ہیں اب ہم مختلف جو ہے وہ اسٹوریز جو ہے وہ بچے کو سناتے ہیں بعض جناب انگلیش کے اندر انگلیش کیریکٹرز کی غیر مسلم کیریکٹرز کی سنا رہے ہوتے ہیں یا بعض ویسے جو ہے وہ جانورو کی اسٹوریز سنا رہے ہیں تو اور دیگر جو ہے وہ مختلف اسٹوریز جو ہے وہ بچے کو سنا رہے ہیں تو اس کے بجائے وہ اسٹوریز جن میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے وہ بھی سنائی جا سکتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتائیں سیرت کے وہ واقعات جو بچوں کی ذہنی لیول کے اعتبار سے ان کے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں وہ انہیں بتائے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات بتائے جائیں کیونکہ موجزات حیرت انگیز ہوتے ہیں ایک انسان کی ذہن میں وہ چیز آتی ہے جو کہ ایک نارمل نہیں ہوتی وہ ہی تو موجزہ ہوتا ہے تو بچے اسے جو ہے وہ پک کرتے ہیں بچوں کی دلچسپی جو ہے وہ اس کی جگہ پر برقرار رہتی ہے کہ یہ ایک نیا جو ہے وہ واقعہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف موجزات بھی بچوں کو بتا کر وہ ان چیز کی طرف بچوں کو راغب کیا جا سکتا ہے کہ اس سے ان چیزوں کے ذریعے سے جہاں بچے کی نالج میں اضافہ ہوگا جہاں بچے کی جو ہے وہ اسٹوری لسننگ کے اندر یا ورڈز جو ہے وہ بولنے سننے کے اندر جو ہے وہ اس کو فائدہ ہوگا وہیں اس کے دل کے اندر محبت رسول بیٹھے گی عشق رسول بیٹھے گا اور اس کو اسلام سے محبت ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ان کی تعلیم ان کو دیتے ہوئے ہم اس بات کا بھی احتمام کریں کہ اپنی اولاد کو دین سکھائیں دینی باتیں سکھائیں دینداروں کی صحبت میں لے کر جائیں مختلف جگہوں کے اوپر لے کر جو ہے وہ بعض لوگ جاتے ہیں یا جو مختلف چینلز جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر بعض والدین جو ہے مختلف فلمیں ڈراموں کے ذریعے سے بچے کو اس چیز کے طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں بلکہ بچوں کو جو ہے وہ دین کی طرف لے کر آئے مدنی چینل کے مختلف سلسلے جو کہ بچوں سے متعلقی ہیں ان کو دیکھنے کے بچوں کو ذہن دیں بچوں کو وہ دکھائیں اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر آدمی تاریخی جگہوں کے اوپر بچوں کو لے کر جاتا ہے اس کے بجائے آپ اپنے بچوں کو مزارات پر لے کر جائیں اولیاء اللہ کی صحبت میں لے کر جائیں انہیں ایک بزرگوں کے پاس لے جا کر بچے کے حق میں ان سے دعا کرویں تو انشاءاللہ عزو جل اس سے بچے کی زندگی پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور بچے کی ایک زندگی کی جو لائف کا ایک وے ہے وہ سیٹ ہو جائے گا کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اپنی زندگی ایک مسلمان کی طریقے سے گزارنی ہے ایک اچھا اور کامل مومن بن کر گزارنی ہے آئیے آپ کی کالز شامل کرتے ہیں جی کالز دیجئے اچھا بھائی جن میں ایک بات پوچھنے کی بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے ماشاءاللہ دنیا بنائی اتنی خوبصورت بنائی لیکن قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہے جو کہ سب کچھ ایک کتاب کے اندر محفوظ ہے کتاب کس جگہ محفوظ ہے کیا چیز ہے وہ جی مزید کال مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے اولاد جوان ہو جاتی ہے بیٹی وغیرہ جوان ہو جاتی ہے اولاد تو ان کو نماز کے لیے کہتے رہتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ٹینشن ہوتی ہے بہت امار دھار سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو اسی صورت میں کیا کیا جائے اسی صورت میں ماں باپ گناہگار ہوں گے جبکہ وہ کہتے رہتے ہیں بعض وقت ناراض بھی رہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو ہم بات نہیں کریں گے اسے ناراض بھی رہتے ہیں اس کے باپ وجود بھی اگر اس طرح سے ہو تو کیا ماں باپ کو پوچھا جائے گا جی مزید کال میں جرمینی کے شہر اوپنباق سے عبد الرمان بات کر رہا ہوں میرا مختصہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کیا مراحق سے بھی عورت کا پردہ ہے براہ کرم اس کا جواب انہائیت فرمائے جی ویڈیو سوال جو ہمارا تھا اس کا جواب پہلے ارز کرتا ہوں مراحق یعنی وہ بچہ یا بچی جو کہ بلوغت کے قریب ہو منیمم عمر جو ہے وہ لڑکی کے بچی کے بالغ ہونے کی نو سال میکسیمم پندرہ سال اور بچے کے بالغ ہونے کی منیمم عمر ایج جو ہے وہ بارہ سال اور میکسیمم اس کی بھی پندرہ سال ہے تو نو سال کا بچہ یا بچی اگر جو ہے وہ بالغ نہیں ہوئی تو وہ مراحق ہے ان سے پردے کا حکم عورتوں کو چاہیے اس طرح کی جو بچیں ہیں کہ وہ مراحق ہیں قد کاٹ کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں تو وہ بچوں عورتوں کے معاملات کو عموماً سمجھنے لگتے ہیں تو ان سے احتیاطاً جو ہے وہ پردہ کرنا چاہیے چہرہ اگر کھلا ہوا ہے ان کے سامنے تو حرج جو ہے وہ نہیں ہے جہاں فتنے وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے بقی اپنا لباس اپنا جسم وغیرہ جو ہے وہ ان کے سامنے چھپا کر رکھنا چاہیے جو غیر مہارم عورتیں ہیں دوسرا سوال جو ہے وہ ہمارا تھا پہلا سوال کہ لوہ محفو ایک کتاب کے بارے میں بات کی گئی کہ جناب وہ کتاب جو ہے وہ اس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ کیا ہے وہ لوہ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِیرِ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے یہ لوہ محفوظ ہے عرش کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اور اس کے اندر تمام چیزیں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا ہے اور یہ لکھنا معاذ اللہ عزوزل اس نیت سے نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں یا اللہ تعالیٰ بھول جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے بلکہ اس میں لکھنا فرشتوں کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ لحے محفوظ پر ان کو نظر کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے وہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں یوں ہی فرشتوں کے صحائف کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ ہی لحے محفوظ سے آتی ہیں بساوقات وہ بعض فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیز کے اعتبار سے لیمیٹڈ دی جاتی ہیں ایک سال کے اندر ایک بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا معاملات ہوں گے اس کے رسک کے وہ اس سال کا گویا کہ روحے محفوظ میں سے اس فرشتے کو دے دیا جاتا ہے وہ آگے اس کے مطابق ہی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ ان چیزوں کے لیے ہیں تو روحے محفوظ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ہی جو کچھ جو ہے وہ ہونا ہو چکا ہے یا جو کچھ ہونا ہے وہ تمام چیزیں اس میں ذکر فرما دی ہیں دوسرا سوال ہمارا کہ اولاد کی تربیت کے اندر بس اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کو نماز کے لیے کہتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتی تو والدین کیا کریں والدین کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے جیسے کہ اسلام نے حکم دیا کہ مرو اولادکم بس صلاتی اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو سات سال کے اندر جو ہے وہ نماز کا ان کو حکم دو اور دس سال کی عمر ہو اور وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر جو ہے وہ بطور تعدیب جو ہے وہ ان کی تضریب بھی کی جا سکتی ہے تو اب اس کے بعد بھی یا اس عمر کے اندر بھی جو اولاد نماز نہ پڑھیں یا بالی ہو گئی اب نماز نہیں پڑھتی تو والدین کو چاہیے کہ ان کو سمجھاتے رہیں بتاتے رہیں اگر آپ کے ناراض ہونے سے وہ راہ راست پر آئیں گے تو بالکل آپ ناراضگی بھی اختیار کریں کہ یہ ناراضگی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے تو والدین سے اس بنیاد پر ناراض بھی رہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آج میں پورے دن آپ سے جو ہے وہ بات نہیں کروں گا اس بنیاد پر یا آپ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ تحائف لا کر نہیں دوں گا یا میں آپ کو گھومانے لے کے نہیں جاؤں گا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بچے جو ہے وہ نماز کی طرف آئیں انہیں پتا چلے کہ ہماری زندگی میں نماز ایک بہت اہم ترین چیز ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ بچوں کو نماز کے فضائل سنائیں بیٹا دیکھیں نماز پڑھنے کی یہ فضیلتیں ہیں جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو فضائل سنائے جائیں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو جنت میں آپ کے لئے گھر بنے گا نماز پڑھیں گے تو یہ فضیلت آپ کو ملے گی یہ فضیلت ملے گی اور دوسری جانب جو بڑے بچے ہیں بالغ ہو گئے ہیں انہیں فضائل سنانے کے ساتھ ساتھ وعیدے بھی سنائیں کہ نماز نہ پڑھنے کا یہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جانبوچ کا نماز قضا کرنے والے کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے جس سے اس شخص نے جہنم میں داخل ہونا ہے اور جہنم کیا ہے اس میں کتنے عذابات ہیں تو یوں بچوں کو جو ہے وہ موٹیویڈ بھی کیا جائے بچوں کو جو ہے وہ ترغیب بھی دی جائے اور ترہیب بھی ہو کہ انہیں جو ہے وہ اس اعتبار سے بتایا بھی جائے کہ اس فعل کا گناہ کتنا ہے نماز قضا کرنے کا گناہ کتنا ہے پھر کوئی نماز اگر چھوڑ جاتی ہے کسی وجہ سے مثال کے طور پر فجر تھی کسی بچے کو آپ اٹھا رہے تھے وہ بچہ کسی سستی کی وجہ سے اس نے نماز جو ہے وہ چھوڑ دی اب اس کو چھوڑا نہ جائے اسے قضا کروائی جائے اس سے یہ ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ نہیں پڑھنی بہرحال جو ہے وہ ضرور ہے تو جب آپ اس سے قضا کروائیں گے تو اس کے ایک پتہ چلے گا کہ ہاں یہ جو ہے وہ چیز ہوئی ہے یا یوں مختلف اور چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بچوں چھوٹے جو بچے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ فجر میں اٹھیں گے تو آپ کا من پسند جو ہے وہ ناشتہ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا تو یوں اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کریں اگر پھر بھی بالغ اولاد ہے یا نابالغ بھی ہے جن پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے تو اب اگر وہ نماز ادا نہیں کرتے والدین کی ان تمام چیزوں کے باوجود جو کچھ والدین کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر بھی اولاد نماز ادا نہیں کرتی تو اب والدین کے اوپر گناہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا لیکن تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ کیا ہماری بچے کو نماز پڑھوانے میں بھی وہی ایفرٹس ہوتی ہیں جو بچے کو اسکول کا ہومورک کروانے میں ہوتی ہیں کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم وہ ایک حد تک بول کر تھک جاتے ہیں اسی طرح اگر اسکول کا ہومورک بھی نہ کرے تو کیا ہم ایک حد تک بول کر تھک جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے رہنے دنی نہیں کرتے تو نہیں کرو مجھے جو وہ کیا کرنا ہے اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرق ہے ہمارے نزدیک شاید جو ہے وہ اسکول کے ہومورک کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ وہ تو ہم بہر سورج جو ہے وہ بچے سے کرواتے ہیں بچہ کچھ بھی ہو تھکا وہ بیمار ہو کچھ بھی ہو نہیں بیٹا پڑھنا ہے اسکول کا ہومورک جو ہے وہ کر کے جانا ہے لیکن نماز جہاں ہی کا معاملہ آیا اور وہاں بچے نے تھوڑا سا کہا کہ بھئی میرے جو ہے وہ تھکن ہو رہی ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جو ہے وہ تھکن ہو رہی ہے تو لیڑی آو نماز جو ہے وہ نہ پڑھو جبکہ اسکول کے ہومورک تھا تو ہم نے کہا کہ نہیں پہلے ہومورک کرو پھر لیٹنا اس سے پہلے لیٹنا کی اجازت ہی نہیں ہے تو یہ جو فرق ہے یہ ہماری سوچ کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے یہ ہماری دینی تربیت کے حوالے سے ہماری صورتحال کو واضح کرتا ہے کہ ہم کتنا جو ہے وہ دین کو اہمیت دیتے ہیں کتنا جو ہے وہ دنیا کو اہمیت دیتے ہیں ایک مسلمان کو بہرحال ہر صورت کے اندر دین کو ہی اہمیت دینی چاہیے ترجیح دینی چاہیے اور کسی بھی صورت کے اندر دنیا کو دین پر ترجیح ہرگز نہیں دینی چاہیے جی کالز میرا نام عدلی ہے اور میں پہرس فرانس سے بور رہا ہوں میرا یہ سوال ہے اگر بچے دینی تلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا نفقہ کس کے ذمعے ہیں اولاد کی تعلیم اور تربیت میں بہت سارے مسائل خرچ سے متعلق بھی آ جاتے ہیں کہ اولاد کا خرچ اس چیز کا کس کے ذمعے ہیں دیکھیں اگر تو اولاد کا اپنا مال ہے اچھا اولاد کا اپنا مال کیسے ہوگا کہ بچوں کی ملکیت میں پیسے دیے جاتے ہیں بعض دفعہ یا بعض دفعہ ان کو وراثت میں ملے وسیعت کے اندر ملے دادا کا انتقال ہوا اور دادا اپنے پوتے کے لئے وسیعت کر کے گئے تو یوں بچے کی ملکیت میں مال آ گیا یا باپ نے ہی اپنے بچے کی ملکیت میں کوئی چیز دے دی یا کسی اور نے بچے کی ملکیت میں دی اور باپ نے قبضہ کر لیا تو یوں بچے کا مال ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ضروری تعلیم و تربیہ تھے اس کے اخراجات بچے کے مال سے پورے کیے جا سکتے ہیں کرنا ضروری نہیں ہے بات یہ ہے کہ کیے جا سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے بچے کا مال نہیں ہے تو پھر خرچہ لازمی سی بات ہے کہ باپ پر آئے گا کہ جو بھی اس کی تعلیم و تربیہ تھے یہ باپ کے اوپر جو ہے وہ لازم ہیں تو باپ تعلیم و تربیہ دے یا جو ہے وہ دلوائے خود دینے کا اہل نہیں ہے تو لازمی سی بات ہے کسی اور کے ذریعے سے دلوائے گا اب جب دلوائے گا تو اس میں جو بھی اخراجات لازم آتے ہیں تو وہ باپ پر ہی لازم ہوں گے جی مزید قول مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بعض بغیر نگ کی انگوٹی پہنتے ہیں جس پر عموماً نقش وغیرہ بنا ہوتا ہے تو اسی انگوٹی پہن کر نماز پڑھنا پڑھانا کیسا جی مزید قول مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کیا وضو کرتے ہوئے دانتوں میں سے خون آ جائے کیا حکم ہے جی مزید قول مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا بینک سے گاڑی لے سکتے ہیں یا نہیں جی پہلا سوال یہ ہے کہ بغیر نگینے کے انگوٹی مسلمان مرد کے لئے چاندی کی فقط ایک انگوٹی جائز ہے جبکہ اس میں فقط ایک نگینہ ہو بغیر نگینے کے انگوٹی بھی ناجائز ایک سے زائد نگینے والی انگوٹی بھی ناجائز ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انگوٹی چاندی کی ساڑھے چار ماشا سے کم وزن کی ہو اس سے زیادہ وزن کی نہ ہو اس کے برابر بھی نہ ہو اس سے کم ہی جو ہے وہ اس کا وزن ہو اگرچہ وہ کچھ ہی کم ہو تو بغیر نگینے کی انگوٹی پہننا یہ جائز نہیں ہے مرد کے لئے ایک جو ہے وہ نگینہ ہونا ضروری ہے تو بغیر نگ کی جو انگوٹی ہوتی ہے وہ چھلا ہوتا ہے تو چھلا پہننا جائز نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ وزو میں دانتوں سے خون آ گیا دانتوں سے خون آیا اور اتنا آیا کہ جو ہے وہ تھوک آپ کا سرخ ہو گیا تو وزو ٹوٹ جائے گا دورانے وزو اگر کوئی ایسی چیز پائی جائے جو کہ وزو کو توڑ دیتی ہے تو وہ دورانے وزو جتنا آپ نے وزو کیا تھا وہ وزو سمجھیں ختم ہو گیا بلکہ اگر آپ نے ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور اسی دوران جو ہے وہ کوئی وزو توڑنے والا عمل جو ہے وہ پایا گیا تو اب یہ پانی بھی مستعمل ہو گیا اس پانی کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے تو اب اس کو بھی پھیک کر نیا جو ہے وہ پانی لینا ہوگا اور اس سے پہلے جو خون وغیرہ نکل رہا ہے اس چیز کو روک لیجئے تاکہ دوبارہ جو ہے وہ وزو نہ ٹوٹے اور اگر جو ہے وہ خون اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ تھوک کو سرک کرتا تو وزو نہیں ٹوٹے گا تیسرا سوال بینک سے گاڑی لینا بینک ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کسی بھی فرد سے گاڑی وغیرہ لینے کے اندر شرعی اعتبار سے اس عقد کو دیکھا جائے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے کسٹوں پہ لے رہے ہیں کیش پہ لے رہے ہیں پھر جو عقد کیا جا رہا ہے جو ایگریمنٹ اپس میں ہو رہا ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں عمومی طور پر بینک سے گاڑی کسٹوں پر ہی لی جاتی ہے لیس پر ہی لی جاتی ہے اور اس میں شرعی اعتبار سے خامیاں اور خرابیاں موجود ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جب ایک ٹائم پریڈ کی بنیاد کے اوپر بینک آگے گاڑی دے رہا ہوتا ہے تو اپنی گاڑی یا اپنی رقم کی سیفٹی کے لیے وہ اس کی انشورنس لازمی قرار دیتا ہے اور یہ بات واضح ہے کہ انشورنس ناجائز اور حرام ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ سود اور جوے کا مجموعہ ہے اور اسی طریقے سے کسٹ لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی چارج کی جاتی ہے پھر بینک سے گاڑی لینے میں بساوقات گاڑی کی قیمت جو ہے وہ الگ تے کی جاتی ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ کی ادائیگی الگ تے کی جاتی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے تو اس لیے بینک سے گاڑی لینے کی اجازت نہیں ہے جی مزید کھولز آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات والدین اپنی بچیوں کو براست میں حصہ نہیں دیتے ایسا کرنا کیسا جی اولاد کے اندر انصاف کرنا یہ بھی والدین کی ایک ذمہ داری ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ یکسا سلوک رکھیں بالخصوص جہاں پر مال کا معاملہ آتا ہے وہاں پر جب والدین اولاد میں فرق ڈالتے ہیں تو یہ فرق بظاہر تو معمولی سا لگ رہا ہوتا ہے لیکن کل کو آگے اولاد کے آپس کے تعلقات اس کی ویسے بڑے پہچیدہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کا جو ہے وہ چہرہ تک دیکھنا جو ہے وہ بہن بھائی گوارہ نہیں کرتے اور حال ہے کہ اس کے پیچھے بساوقات غلطی والدین کی ہوتی ہے کہ انہوں نے اولاد کو دیتے ہوئے جو ہے وہ یکسا سلوک نہیں کیا ہوا ہوتا اب اس میں دو چیزیں ہیں اولاد بیٹیوں کو حصہ نہ دینے سے مراد یہ کہ انتقال کے بعد کہ باپ کا انتقال ہوگی اب بیٹیوں کو حصہ نہ دیا جائے یہ تو واضح طور پر حرام ہے اس کی اسلام میں ارکیز اجازت نہیں ہے جس طرح سے بیٹوں کا حصہ ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حصہ ہے ہاں بیٹیوں کا حصہ بمقابلہ بیٹوں کے جو ہے وہ کم ہے لیکن بہرحال حصہ ہے اور وہ دینا ہوگا ایک یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر ہی والدین جو ہے وہ اولاد میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شرعی حکم کے اعتبار سے سب سے بہتر صورت یہی ہے اور مستحب بھی یہی ہے کہ جب زندگی میں والدین تقسیم کریں تو برابر برابر تقسیم کریں جتنا بیٹے کو دیں اتنا ہی بیٹی کو دیں برابر برابر دیں اور سب بچوں کو ہی برابر دیں ہاں اگر کوئی بچہ علم دین میں مصروف ہے یا کوئی بچہ جو ہے وہ اپاہا جو ہے معذور ہے اس وجہ سے اسے زیادہ دیتے ہیں تو یہ دیا جا سکتا ہے لیکن اگر والدین زندگی میں بھی تقسیم کرتے ہوئے کسی ایک کو محروم کر دیتے ہیں کہ بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیتے اور بیٹوں کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو ایسا کرنا کسی کو محروم کر دینا یہ جائز نہیں ہے والدین گناہگار ہوں گے بس اوقات والدین جو ہے وہ وسیعت اس طرح کی کر دیتے ہیں کہ بھئے اس کو اتنا ملے گا اس کو اتنا ملے گا اولاں تو یہ کہ مورس کی وسیعت وارس کے لئے جائز نہیں ہے جب تک کہ سارے ورسہ اس کے اوپر راضی نہ ہوں دوسری بات یہ کہ وارس اگر کوئی ایسی وسیعت کر کے جاتا ہے جس کی ویعہ سے ورسہ کے حق میں حق تلفی ہوتی ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ بھی مورس کو پہنچے گا کہ مورس نے غلط وسیعت کیوں کی تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اولاد کے درمیان مال کی تقسیم یا دیگر اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر بچے اور بچیوں میں یقصہ سلوک کریں جی مزید کال زہیر احمد اتاری ٹنڈو محمد خان سے عرض کروں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کسی اسلائیم بھائی کے گھر سے کھانا آئے تو پتہ بھی ہو کہ وہ جو کماتے ہیں وہ سود کا ہوتا ہے اس کا کاروبار وغیرہ سود کا ہے تو اس کھانے کا کیا کریں کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے جواب ارشاد فرماتے ہیں جی مزید کال محمد فاروق اتاری ہند کرناٹکہ کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں میرا دارالفتاہل سنت سلسلے میں سوال ہے تھا مفتی صاحب سے کہ جو غیر عالم ہو اور مبلغ بھی ہو اور دن بھر امامہ شریف سر پر سا جاتا ہو کیا اس کے مرنے کے بعد اسے قبر میں امامہ شریف پہنا سکتے ہیں جی مزید کال ہماری والدہ زلہ راولپنڈی میں انککال ہو گیا اور ان کی رہائش سکھر کے اندر ہے ہمارے سے جانا مہیت کو سکھر لائے گیا ایمبولینس میں جس میں 35,000 روپے خرچہ آیا تو وہ جو 35,000 روپے خرچہ آیا مہیت کو لانے میں اور اس کی تقصیل میں تو وہ بہن بھائی سب ملکے کریں گے یا بھائی صرف اس کی کریں گے بھائیوں کی پہشتی کی دن جھا رہتی ہیں سکھر میں وہیں ان کی تقصیلوں اس کے بارے نے برائے کرام رشن رمائی فرما دی جی پہلا سوال یہ کہ کسی ایسے شخص کے گھر سے کھانا آتا ہے کہ جس کی آمدن جو ہے وہ حرام کی ہے سود کی ہے اگر تو اس کی آمدن فقط حرام کی ہی ہے حلال وغیرہ کی نہیں ہے تو تو مکمل طور پر اس سے بچا جائے گا اور اگر یہ ہے کہ حلال کی بھی ہے حرام کی بھی ہے تو بھی بچنا بہتر ہے اگرچہ وہ کھانا اگر کسی نے کھا لیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حرام کا کھایا یا حرام کھایا ایسا نہیں ہے لیکن بچنا چاہیے ایسے افراد سے اور اس بچنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ میں حرام جو ہے وہ کام کر رہا ہوں اور وہ اس شرمندگی کی وجہ سے ہی اس حرام کام کو چھوڑ دے دوسرا سوال کہ غیر عالم ہے اور جو ہے وہ مبلغ ہے با امامہ جو ہے وہ رہتے ہیں تو کیا قبر میں دفن کرتے وقت ان کو امامہ باندھا جا سکتا ہے علماء اور مشایخ کے لیے یہ ہے کہ ان کو قبر میں امامہ پہنایا جا سکتا ہے کفن میں اس کے علاوہ عام عوام کو منع ہے تو لہٰذا اگر وہ جو ہے وہ علماء اور مشایخ کی جو ہے وہ فہرست میں نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر وہ امامہ اس کو کفن میں شامل نہ کیا جائے ہاں اگر کوئی شخص وسیعت کر دیتا ہے تو پھر اس وسیعت کے مطابق امامہ اس کے کفن میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کو قبر میں امامہ پہنا کر اتارا جا سکتا ہے تیسرا سوال یہ کہ تدفین میں مییت کو ایک شہر سے دوسرے شہر لائے گیا اور خرچہ آیا تو یہ کس سے پورا کیا جائے گا یہ خرچہ مییت کے مال سے تو پورا نہیں کیا جائے گا اب اگر تو تمام بورسہ راضی ہیں تو یہ خرچہ تمام بورسہ بھی جو ہے واپس میں تقسیم کر سکتے ہیں اور اگر تمام بورسہ راضی نہیں ہیں کسی ایک نے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے یا دیگر بورسہ کی طرف سے تھا کہ بھئی جو ہے وہ اس شہر میں لاکر دفنایا جائے لیکن خرچے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اسے نہیں کہا تھا کہ جو خرچہ ہوگا وہ ہم سب برداشت کریں گے تو پھر جس نے کیا ہے وہ خرچہ اسی پر لازم ہوگا کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ مہنامہ فیضان مدینہ یا کوئی اور رسالہ بے وضو پڑ سکتے ہیں یا نہیں پڑ سکتے ہیں بغیر وضو پڑ سکتے ہیں البتہ جہاں پر قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے یا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس جگہ کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے یوں ہی اس کا بیک سائیڈ مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے وہ لکھی ہوئے آیت مبارکہ تو اس کا بیک سائیڈ پر بھی آپ جو ہے وہ بغیر وضو نہیں چھو سکتے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک سوال یہ ہے کہ اگر گھر نہ بنا ہو تو کیا نکاح میں تاخیر کی جا سکتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جن صورتوں کے اندر نکاح کرنا واجب ہوگا تو ان صورتوں میں اولاں یہی کہا جائے گا کہ نکاح جو ہے وہ کرے اور اگر جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ واجب نہیں ہے تو پھر اختیار ہے کہ صورت کے اندر بہتر کوئی اختیار کر سکتا ہے کہ وہ قرائے کے اوپر اگر رہ سکتا ہے تو بھی نکاح جو ہے وہ کر سکتا ہے نکاح کرنے کے لئے اپنا گھر ہونا یا گھر کا اچھا بنا ہوا ہونا یہ ضروری نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہو اور اس پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ جمعہ ادا کر لے تو کیا اس کی زہر باقی رہے گی جی نہیں جس پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر وہ جمعہ ادا کر لیتا ہے تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا ایک سوال یہ ہے کہ میرے ابو عمرے پر گئے تھے وہاں سے کچھ مٹی اور پتھر لائے ہیں تو کیا وہ وہاں پر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے وہاں جا کر واپس رکھنا ضروری نہیں ہے اسے جو ہے بطور تبرک جو ہے وہ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں جی مزید کالز شامل کرتے ہیں کالز دیجئے میرا نام ہے سید شاہ دیب شاہ میں پرس ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سنا ہے والد کے بعد بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے عدب و احترام میں تعظیم کے اندر بڑا بھائی بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے والد کے انتقال کے بعد بالخصوص جو ہے وہ ایک والد کا کردار ادا کرتا ہے انہیں سایہ فرہام کرتا ہے ان کے اخراجات اور دیگر معاملات کے اندر ان کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے مدد کرتا ہے تو اس اعتبار سے بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی جگہ پر تعظیم میں عدب و احترام کے اندر ہوتا ہے تو چاہیے یہ کہ ویسے بھی چھوٹوں کو اپنے بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے لیکن جس بڑے بھائی کے اتنے احسانات ہوں تو اس کی تعظیم اس کا احترام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جی مزید قانس مختی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ یہ قرآن پاک کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اکثر گھروں میں پڑھایا جاتا ہے مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر جبوں کے قرآن پاک کو بغیر مخارج کے پڑھایا جاتا ہے تو یہ مختی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے اوپر لیکن اگر مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا تو اس کا شرعی حکم کیا ہے جی مزید قانس میں محمد زہیر بات کر رہا ہوں کوٹری سے تو بیٹے کو ماں کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے ماں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے جی مزید قانس محمد وقعہ ستاری زرشک پرس ودربہ سید کر رہا محمد صاحب میرے یہ سوال ہے کہ زکار جب دینیلس میں مال کی حیمتیں خرید جو میں حساب سے حساب لوگائیں گے یعنی مال کے خریدنے سے حساب لگائیں گے یعنی مال کے بیچنے کے مطابق حساب لگائیں گے جی قرآن کریم مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے اور یہی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے قرآن کریم جس طرح تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ضروری ہے فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے اندر صرف یہ کہ آپ ایسی جگہوں پر اپنے بچے کو انگلیش پڑھنے کے لئے ایڈمیشن دلواتے ہیں کہ جہاں پر اچھی انگلیش پڑھائی رہے وہیں ایکسنٹ بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ انگلیش بولے بھی انگریزوں کے ایکسنٹ کے اندر پھر جنا برٹیش ایکسنٹ الگ ہے یو ایس ایکسنٹ جو ہے وہ الگ ہے ادر کنٹریز جس کا ایکسنٹ الگ ہے اب جہاں پر جس کا فیوچر ہوتا ہے یا جو جہاں جانا ہی کیا جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے یا اس وقت دنیا میں جس ایکسنٹ کی جو ہے وہ پاپولیٹی ہوتی ہے اس چیز کی طرف آپ لے کر آتے ہیں کہ جناب اس ایکسنٹ کے اندر ہم اپنے بچے کو انگلیش سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں بولتے ہیں ایک شخص جو کہ بہت انگلیش اچھی گرائمرلی جانتا ہے اس پیک بھی جو ہے وہ اچھی کر سکتا ہے لیکن ایکسنٹ نہیں ہے تو اس کی پذیرائی نہیں ہوتی دنیاوی ایک زبان کا یہ حال ہے تو اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اس میں کتنا جو ہے وہ ضروری ہوگا کہ انسان مخارج کے ساتھ پڑھے ایکسنٹ کے ساتھ وہاں پڑھنا ضروری قرار نہیں دیا جا رہا لیکن بہرحال اس طریقے سے پڑھنا ضروری ہے کہ مننگز نہ تبدیل ہوں کیونکہ شاید انگلیش کے اندر تو اتنا زیادہ نہ ہو لیکن عربی زبان ایک بہت وسیع زبان ہے ایک ہی لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں اور اگر حرف تبدیل کر دیا جائے تو اس کی ویہے سے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں کاف کو اگر کاف پڑھیں گے تو کچھ کا کچھ معنی بن جائے گا تو جب معنی ہی تبدیل ہو جائیں گے تو گویا کہ جو کلام پاک نازل ہوا آپ وہ نہیں پڑھ رہے تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو جس طریقے سے ہم دنیاوی تعلیم سکھانے میں سب سے بیسٹ اسکول کا انتخاب کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے اندر جو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جناب یہ طریقہ اختیار ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کسی بھی جگہ پر بٹھا دیں گے محلے میں کسی عورت کے پاس بٹھا دیں گے محلے کے کسی مسجد میں بٹھا دیں گے یہ وہاں جا کر نہ پوچھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھ رہی ہیں کیسے پڑھا رہی ہیں لیکن انہیں بٹھا دیتے ہیں حالانکہ کسی سکول اسکول کا انتخاب کرنا ہو تو وہ چار افراد سے اس کے بارے میں پوچھیں گے بھی معلومات بھی لیں گے پھر جناب اس کے بارے میں اور زیادہ معلومات لیں گے اور انٹیشن ڈے کے اوپر اس اسکول کا جا کے ہم انوائرمنٹ بھی دیکھیں گے ٹیچرز کی گفتگو کو بھی دیکھتے ہیں دین پھر جا کے ہم اپنے بچے کے سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اسکول ہمارے بچے کے لئے موضوع ہے وہاں پر دین کی وہ چیز سیکھے گا بھی یا فارمالٹی پوری ہوگی تو لہذا تجوید کے مطابق اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیے تاکہ وہ تجوید کے مطابق ہی پڑھیں اور قرآن پڑھ کر ثواب حاصل کریں کہ بغیر تجوید کے پڑھیں گے تو ثواب کے بجائے الٹا گناہگار ہوں گے آئندہ جب انہوں نے نماز پڑھنی ہے تو ان کی نماز فاسد ہوگی نماز ان کی نہیں ہوگی تو لہذا چاہیے کہ اپنی اولاد کو تجوید کے ساتھ ہی قرآن کریم جو ہے وہ پڑھوائیں اور تجوید کے بغیر جو ہے وہ نہ پڑھوائیں نیز کس سے پڑھوا رہے ہیں عاشق رسول جو ہے وہ کاری حضرات ہیں علماء کرام ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کو بٹھائیں تاکہ وہ وہاں سے دین سیکھیں اور اچھے طریقے سے کل کو دین پر عمل کر سکیں اور معاشرے کے ایک اچھے اور بہتر فرد بن سکیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسرے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے ہمیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت دونوں کے اوپر خصوصی طور پر احتمام کرنے کا ذہن نصیب فرمائے اور اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نجانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی دعایم